جی آج ہم بڑے پیار سے بڑی محبت سے بڑی مہربانی کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ ہارے سلطان اور غالب کمال ان کی جو بیسٹ دلیل ہے ان کی جھوٹی ایولوشن کے حق میں جو ان کی بیسٹ دلیل ہے آج ہم اس کو زلیل کر کے رکھ دیں گے بڑے پیار اور بڑی محبت کے ساتھ ان کی بیسٹ دلیل کو جو ان کی جھوٹی ایولوشن کے بارے میں ہے اس کو دفن کریں گے اور اس کا جنازہ نکلتا ہوا ہم دیکھیں گے میں آپ کو سنواتا ہوں کلپ ہارے سلطان کا جو کہتا ہے کہ ایولوشن کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا اور پھر اس کی مثال وہ کیا دیتا ہے ایولوشن کو ثابت کرنے کی لیے دلیل کیا دیتا ہے اس کو آج ہم دفن کریں گے اس دلیل کا جنازہ نکالیں گے اور پھر ایسے ہی نہیں بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ان کو سچائی کی آفر دیں گے ہم ان کے جھوٹ کو اور ان کی جھوٹی ایولوشن کو سچائی کے ساتھ دفن کریں گے اور سچی ایولوشن کے ساتھ ان کی جھوٹی ایولوشن کا جنازہ نکالیں گے تو آئیے جلدی سے پہلے اس کا ہارے سلطان کا وہ کلپ سن لیتے ہیں جس نے اس نے اپنی جھوٹی ایولوشن کے انسان کے اباؤ اجداد بندروں میں سے ہیں اس کی فیور میں اس نے دلیل کیا دی ہے مثال کیا دی ہے وہ سنتے ہیں سمجھ ہی نہیں ہے ایولوشن گیا یہ ایسے میں اس کی مثال اتنی دفعہ دے چکا ہوں آپ پانس سال کے بچے سے لے کے دس سال کے بچے کی روز ایک فوٹو کھینچے آپ جب نے دو فوٹو میں کو ساتھ ساتھ رکھو گے آپ کو پتا نہیں چلے گا لیکن جب پانس سال والے کی فوٹو دیکھو گے دسویں سال کے برس دے کی فوٹو دیکھو گے اچھا بڑا فرق آگیا بیچ میں لو جی یہ بیسٹ دلیل ہے میں اس کو ہاری سلطان کو پڑا لکھا سمجھتا تھا لیکن یہ امی ابو جہل نکلا غالب کمال بالکل فارغ افسوس ہوتا ہے ان کے پڑے لکھے ہونے پہ بھی شک ہے اس دلیل اور مثال کے بعد کہ جی ان کے اباؤ جو داد بندروں میں سے تھے اور چونکہ ایک بچے کی مثال دیتا ہے پہلے تو کہتا ہے ایولوشن کو کوئی سمجھائے نہیں ہاں ایولوشن کو تو جس نے یہ نظریہ دیا تھا وہ ہی نہیں سمجھ سکا اس کے بعد آج تک اس کے ایولوشن کو سچا ثابت کرنے کے چکر میں کوئی ایولوشن کو ہتمی طور پہ بیان کرنے سے کاثر ہے تو یہ تو سچ ہے ایولوشن کو تو کوئی سمجھ نہیں سکا کیونکہ وہ جھوٹی ایولوشن ہے بندروں سے انسان بننا نہ انسان اب کبھی بندر بن سکتا ہے نہ کبھی کوئی بندر انسان بن سکتا ہے اور یہ لاکھوں سالوں کا جو دھوکہ دیتے ہیں نا فریب دیتے ہیں دنیا کو لاکھوں ملین یئرز کا وہ کاربن ڈیٹنگ کا وہ سارا کا سارا ٹیسٹ اب ایکسپوز ہو چکا ہوگا ہے ان کے پاس نہ ہسٹری سے کوئی پروف ہے ان کے پاس بیالوجی زوالوجی کمیسٹری فیزیکس جیالوجی اس سے کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے ان کے پاس کوئی ثبوت آرکیالوجی سے نہیں ہے آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں اور آگے جو میں سیریز شروع کر رہا ہوں آگے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو ساتھ ساتھ ثابت کرتا جاؤں گا کہ یہ ایک جھوٹے افسانے فریب اور دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہ انسان کبھی بندر تھا اس سے بڑا انسانیت کے موں کے اوپر تماشا ہو نہیں سکتا اور دیکھیں کہ پڑھے لکھے لوگ صرف آپ یاد رکھیں وائٹ کوٹ پہن لینے سے آپ اس بندے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سچ بول رہا ہے وہ ڈاکٹر بن گیا یا وہ سچا سائنس دان بن گیا ہے وائٹ کوٹ پہن کے یہ کیسے کیسے جھوٹ بناتے ہیں اور پھر ان جھوٹوں کو ثابت کرنے کے لیے کیسے کیسے ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں اس کے لیے میری پچھلی ویڈیوز ان کے ناموں کے ٹائٹلز کے ساتھ جو مجود ہیں اور آنے والی ویڈیوز جو میں سیریز شروع کر رہا ہوں ان کے سارے جو جھوٹ کے ڈرامے ہیں جھوٹ کے پول کھول کے آپ کے سامنے آتے رہیں گے دعوت جی مثال اس نے دی ہے بچہ بڑا ہوتا ہے تو یہ ایولوشن کی مثال ہو گی کہ اس کی جسمانی نشون امہ ہوتی ہے گروت ہوتی ہے ذینی نشون امہ ہوتی ہے اس کا فارم چینج ہوتی ہے تو لو جی یہ ایولوشن کی مثال بن گی کیا ایولوشن کونسی ایولوشن یہ کسی کو نہیں پاتا جس نے نظر عید دیا تھا اس کو بھی نہیں پتا صرف چند مختلف قسم کے جانداروں کو دیکھ کے انہوں نے گیس ورک کیا ہے وہ مختلف قسم کے جاندار آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہ مختلف قسم کے جاندار مختلف جانداروں کے ساتھ کر کے ایک ہی قسم کے سپیسز وہ مختلف نئی قائنڈ کے جاندار بناتے ہیں ان کا ثبوت بھی ہم آج دیکھتے ہیں لیکن یہ اپنے دھوکے کو ملین یئرز میں چھپاتی ہیں جس کو نہ ہسٹری ثابت کرتی ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کوئی ثبوت ہے صرف ہے کیا چند سائنس دانوں کا وائٹ کوٹ پہن کر ڈراما جھوٹا ڈراما تو یہ جو مثال دے رہا ہے انسان کی بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی گروت ہوتی ہے جسمانی اور ذینی یہ ایولوشن کی مثال ہے اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے تو یہ ایولوشن جو جھوٹی ایولوشن ہے بندر سے انسان بنا یا انسانوں کے اباو اجداد بندر تھے بندر نما تھے یہ اس سے بلکل بھی ثابت نہیں ہوتا کیونکہ انسان انسان ہی رہتا ہے اور بندر بندر ہی رہتا ہے بندر کی بھی گروت ہوتی ہے بندر کی بھی نشہ نما ہوتی ہے تو اس کی دلیل سے جھوٹی ایولوشن تو ثابت نہیں ہوتی تو اس کی یہ دلیل تو ہو گئی دفن اس کا نکل گیا جنازہ اب اس کی یہی دلیل سچی ایولوشن کے ساتھ کیسے ثابت ہوتی ہے خدا اور خدا کے کلام کو کیسے ثابت کرتی ہے وہ ہم جینیسیس چپٹر ون خدا کے کلام کی کتاب کا اس کی پہلی کتاب اس کا پہلا چپٹر اور اس کی ورس ٹوئنٹی ٹو خدا ہر قسم کے جانداروں کو برکت دیتا ہے کہ پھلو اور بھڑو تو اس کی دلیل اس کی مثال ہار سلطان اور غالب کمال پاکستانی ملہد کی مثال خدا اور خدا کے کلام کو ثابت کرتی ہے اور یہ وہ ایولوشن ہے جس کو آج ہم دیکھ سکتی ہیں یہ وہ ایولوشن ہے جس کو ہم ریکارڈ کر سکتی ہیں یہ وہ ایولوشن ہے جو ہسٹری سے ہر قسم کی سائنس سے ثابت ہوتی ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے ثبوت کے ساتھ دیکھتی ہیں تو ان کی سائنس ان کی جھوٹی ایولوشن جس کا ثبوت نہیں جو نظر نہیں آتی اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ خدا کے کلام اور خدا کے کلام کی سچی ایولوشن گروت کی ایولو کرنے کی جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ اس مثال کو جھوٹی ایولوشن پہ آپ نہیں فٹ کر سکتے اس کی بہترین مثال جھوٹی ایولوشن ان کی ایولوشن کے خلاف جاتی ہے اور ان کی بہترین مثال خدا کے کلام کے حق میں جاتی ہے اور خدا کے کلام کو اور خدا کو سچا ثابت کرتی ہے اب ان کے لیے ایک اچھی آفر کیا ہے ان کے لیے اچھی آفر یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی شبیہ کو انسان کو بگاڑ کر جانور بنانا پسند کیا تو ان کو ضرورت ہے خدا کے کلام سے واپس انسانوں میں آنے کی انیمل کنگڈم کو چھوڑنے کی ان کو ضرورت ہے ان کو سٹینک کنگڈم چھوڑنے کی ضرورت ہے شیطانی بادشاہت شیطانی کنگڈم چھوڑنے کی ضرورت ہے اور واپس آنے کی ضرورت ہے خدا کی بادشاہت میں انسانوں کی انسانیت میں واپس آنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بھی خدا کا کلام ہی ان کو سچی ایولوشن کی دعوت دیتا ہے ہارے سلطان غالب کمال تم پھلے بھڑے تمہیں خدا نے حکمت دی لیکن تم اس کا استعمال غرض کرتے ہو تمہارے اندر ایک ایولوشن آئی جسمانی طور پر تمہاری حالت بدلی ذہنی طور پر تمہاری حالت بدلی لیکن تم نے اس کو خدا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو حقیقی طور پر سچی ایولوشن کے ساتھ بہترین ارتقاء کے ساتھ خدا کی سچی ایولوشن کی طرف آؤ غالب کمال اور ہارے سلطان پاکستانی محلد جیسے لوگوں کے لیے خداوند یسو مسیح نے فرمایا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا اس نئے سرے سے پیدا ہونے کی ایولوشن کے لیے ارتقاء کے لیے آپ کو دعوت ہے آپ جانوروں کی کینگڈم سے بھی باہر آ جائیں گے شیطانی کینگڈم سے بھی باہر آ جائیں گے اور خدا کی بادشاہت میں شامل ہو جائیں گے اس کے لیے آپ کو دعوت ہے اس کے لیے آپ کے لیے یہ محبت بھرا پیغام ہے اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے آمین